بسم اللہ الرحمن الرحیم کورین پین چینل میں خوش آمدید یہ وہ چینل ہے جہاں پہ آپ کورین زبان سیکھ سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو سیریز میں آپ جانیں گے ریڈنگ اور لسننگ کے دو ہزار قویسٹنز میرا نام احمد ہے اور میں کورین میں آٹھ سال رہا ہوں اور میں وہاں سے ٹاپک لیول فور سرٹیفائیڈ ہوں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کوئسٹن نمبر 181 اب یہاں پہ دونوں کٹ رہے ہیں جن کے ساتھ لوہے کو یا سٹیل کو پائپوں کو کٹا جاتا ہے اپشن نمبر 1 ملگن ملگن بولتے ہیں چیزوں کو انبان انبان بولتے ہیں کیری کرنا اٹھانا ہانن کرنے والا سنسورے سنسورے وہ ہاتھ کی جو چھوٹی ریڈی ہوتی ہے امنیدہ موجود ہے نمبر 2 خمسو خمسو بولتے ہیں لوہے کو چارل کاٹتے وقت سو اسنا ٹھیک ہے کاٹنے کے لیے جو ہے چھل دانگی ان دونوں چیزوں کو بولتے ہیں چھل دانگی کٹر امنیدہ موجود ہے تو آنسور ہمارا یہی ہے نمبر 2 والا نمبر 3 خمسو جو لوہا ہے اس کو خوموں اس کے اندر سراخ ترنن ہوتا ہے سراخ کرنا چھونگی بجلی والی دریل مشین موجود ہے تو یہ نہیں ہمارا آنسور نمبر 4 تنگ زمین میں پھاکو پھادہ ہوتا ہے سراخ کرنا ٹھیک ہے خرل یہ وہی والا آگیا ہے دوبارہ کہ زمین میں سراخ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا یہ بیلچا موجود ہے تو آنسور ہمارا یہی نمبر 2 والا ہے کوئسٹن نمبر 182 اچھے یہاں پہ ایک بیلٹ اس نے پہنی ہوئی ہے جو کہ موسٹلی جو انچائی والی جگہ ہے وہاں پہ کام کرتے وقت پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ انسان کی جو جسم ہوتا ہے وہ سیف رہتا ہے مطلب ہوا نیچے گرنے سے بچ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپشن نمبر 1 ہے کہ نپن نپن بولتے ہیں بلندی کو خود جگہ ایسو پر الہلتے کام کرتے وقت موم موم بولتے ہیں جسم کو ٹھیک ہے آنجون آنجون بولتے ہیں سیفٹی کو ہاگے مطلب کے لیے جسم کی سیفٹی کے لیے انچائی جگہ پہ کام کرتے وقت جسم کی سیفٹی کے لیے کیا ہے جی چھونن آنجون تے اس چیز کو بولتے ہیں آنجون تے حفاظتی بیلٹ امنیدہ موجود ہے تو یہی ہے ہمارا آنسور نمبر 2 تکاس یہ خطرناک گیس ہوتی ہے دن وغیرہ جو دک جو دک ملچل یہ جو خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اسنن موجود جہاں پہ ہوں خوت خوت کا ہوتا ہے مطلب جگہ وہاں پہ ٹھیک ہے الہلتے کام کرتے وقت سنن استعمال ہونے والا فانگ دک میون فانگ دک میون کیا ہے کہ گیس کا جو ماسک ہوتا ہے گیس کی اور مٹیریل دوسرا جو کیمیکل وغیرہ اس سے بچنے کے لیے جو ماسک چڑھایا جاتا ہے یہ اس کو بولتے ہیں ایمنیدہ موجود ہے نمبر 3 تگون تگون کا مطلب ہوتا ہے گرم اور ملچلو یہ جو فلیمز شولے ہوتے ہیں آگ کے شولے ٹھیک ہے بتھو اس کے بعد موم موم بولتے ہیں جسم کو فوہو اس کے بچانے کے لیے فوہو حاگی اس کی فاظت کے لیے وی حیثو مطلب اس کو جسم کو ایجو ہیٹ اور شولوں سے بچانے کے لیے ابن پہننے والا حفاظتی لباز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فانگ یل بک ایمنیدہ موجود ہے نمبر 4 چھو رک چھو رک بولتے ہیں گرنے کو ساگو گرنے والا حادثہ مکھو چھینہ ہانن سارم مطلب انچائی والی جگہ پہ اگر گرنے کا حادثہ ہے اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے آنجون بلتے ہیں حفاظتی کو وی ہے مطلب حفاظت کی غرض سے ٹھیک ہے چھینن آنجون مانگ آنجون مانگ یہ ایک نیٹ ہوتا ہے مطلب اگر ایک جگہ پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہے تو وہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ جو عام لوگ ہیں ان کے گزرنے کے لیے دونوں سائیڈوں پہ نیٹ لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ نیچے نہ گریں اس کو بولتے ہیں آنجون مانگ امنیدہ تو آنسر ہمارا یہی نمبر ون والا ہے کویسٹن نمبر ون ایٹی تھری یہاں پہ دیکھیں ایک مشین ہے اور وہ کیا کر رہی ہے پائپ خدای کر کے پائپ کو زمین میں فٹ کر رہی ہے آپشن نمبر ون سب بولتے ہیں بیلچے کو ایوں استعمال ہائیو کرتے ہوئے تنگ زمین کو فاک کو کھودنا اس سمنیدہ کر رہے ہیں اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ بیلچے کے ساتھ بیلچے کو استعمال کرتے ہوئے زمین کو کھودا جا رہا ہے نمبر ساداری یہ بولتے ہیں سیڑی کو ایوں ہائیو کہ مطلب سیڑی کو استعمال کرتے ہوئے چھونسن چھونسن یہ بولتے ہیں بجلی کی تار کو یہ ان کے علا ہوتا ہے کنیکشن ہاگو اس سمنیدہ بنانا کنیکشن بنا رہے ہیں کیا کہ سیڑی جو ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بجلی کی تاروں کا اپس میں کنیکشن بنا رہے ہیں نمبر چھیگے چھا چھیگے چھا وہی جو لفٹر رہتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے ایوں ہائیو اس کو استعمال کرتے ہوئے ملگن چیزوں کو ان بن ان بن بولتے ہیں کیری کرنا اٹھانا ہاگو اس سمنیدہ اٹھا رہے ہیں نمبر فور پھکرین یہ والی جو ہے نا چھوٹی کرین جس کے ساتھ یہ چھوٹے موٹی کھدائی کی جاتی ہے پائپ فٹ کی جاتی ہے اس کو پھکرین بولتے ہیں ایوں ہائیو اس کے استعمال کرتے ہوئے پائپ یہ پائپ ہے ٹھیک ہے تانگے تانگ زمین کے اندر مدگو دبانا ٹھیک ہے وہ اس سمنیدہ دبایا جا رہا ہے کہ یہ پھکرین کا استعمال کرتے ہوئے جو پائپ ہے اس کو زمین کے اندر دبایا جا رہا ہے تو انصر ہمارا یہی ہے نمبر فور بولا اب کویسٹن نمبر ہے وان ایٹی فور اور یہ دیکھیں کانسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے لیکن یہ انٹیریئر کا کام ہے مطلب کمرے کے اندر جو ڈیکوریشن بغیرہ کا کام ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپشن نمبر بان ہے کھوجن کھوجن کا مطلب ہوتا ہے ملٹی فلور اور کانمل بلڈنگ جن کے زیادہ منزلوں والی جو بلڈنگ ہوتی اس کو بلتے ہیں کھوجن کانمل یوری ہوتا ہے شیشے شیشے کو بلتے ہیں چھانگ شیشے کا شیشے کو تھک صفائی ہاغو اسم نیدہ کی جا رہی ہے کہ جو ملٹی سٹور بلڈنگ ہے اس کی جو شیشوں کی یا کھڑکیوں کی صفائی کی جا رہی ہے نمبر ٹو تنگ زمین کو پھانن کھودنے کے لیے کھیچھو کھونسا ہاغو اسم نیدہ کہ جو زمین ہے اس کی کھدائی کا کام ہو رہا ہے نمبر تھری کھونمول کھونمول بلڈنگ کو بولتے ہیں اوی اس کا بلڈنگ کا کی کے انتیریو انتیریو یہی جو اندرونی کام ہوتا ہے اس کو انتیریو بولتے ہیں ٹھیک ہے کھونسا کھونسا کنسٹرکشن کو بولتے ہیں تو مطلب انتیریر کا بلڈنگ کی انتیریر کا کام ہاغو اسم نیدہ ہو رہا ہے تو یہی ہے انسر ہمارا نمبر تھری والا نمبر فور کھونجنگ یہ بولتے ہیں فیکٹری کو اے سو وہاں پر چھا دونگ چھا جو گاڑی ہوتی ہے وہ پھو پھوم پھوم ہوتا ہے اس کی جو پارٹس ہوتے ہیں ماندل دا یہ ہوتا ہے بنانا گو اسم نیدہ بنائے جا رہے ہیں مطلب فیکٹری میں جو گاڑیوں کے پارٹس ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں تو انسر ہمارا نمبر تھری والا ہے یہ چمٹی یہ چھوٹی جیس سے چھوٹی چیزوں کو پکڑا جاتا ہے نمبر تنگ زمین کو پھلتے کھوتے وقت سنن استعمال ہونے والا سب امنیدہ سب بولتے ہیں بیلچے کو نمبر فرش کو صاف کرتے وقت کھول لے کھول جو دسٹر ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک ڈنڈا بھی لگ ہوتا ہے آگے وہ دسٹر ہوتا ہے امنیدہ وہ ہے نمبر تھری ملگن چیزیں چبلتے چبلتے ہوتا ہے اٹھانا پکڑنا ٹھیک ہے تے اسنن مطلب چیزوں کو پکڑتے وقت چپ نمبر تری والا نمبر فور امشک کھانا موگل تے کھاتے وقت سنن استعمال ہونے والا ستھ خرک سپون کو یا چمچ کو بولتے امنیدہ موجود ہے کویسٹن نمبر ون ایٹی سکس اب یہ دیکھیں شیشے کو صفائی کے لیے یہ جو ہوتا ہے نا وائی پرسا آگے برش لگا ہوتا ہے یا فوم لگا ہوتا یہ وہ ہے نمبر ون مل پانی پورلتے پورلتے اس کو سپریے کرتے وقت سائیو ہانن استعمال ہونے والا دوگو دوگو یہ جہاں پہ سب کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ تھوگو آرہا ہے ٹھیک ہے تھوگو کا مطلب ہوتا ہے ٹول ٹھیک ہے ٹول موجود ہے نمبر ملگن چیزیں چبلتے پکڑتے وقت سائیو ہانن استعمال ہونے والا دوگو 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 موجود ہے نمبر فور یوری چھنگ مطلب شیشے والی کھڑکی تاکلتے اس کو دھوتے وقت یا ساف کرتے وقت سائیو ہانن استعمال ہونے والا دوگو 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 موجود ہے تو یہ وہی ہے نمبر فور پہ ہمارا آنسر ہے کویسٹن نمبر ون ایٹی سیون اب یہ دیکھیں بوتل ہے سپری والی نمبر ون تنگ تنگ بولتے ہیں زمین کو پھالتے مطلب اس کے اندر کھدائی کرتے وقت استعمال ہونے والا تھوگو ٹول موجود ہے نمبر ٹو ملل پانی پورلتے سپری کرتے وقت سائی ہانن استعمال ہونے والا تھوگو امنی دا ٹول موجود ہے آنسر ہمارا یہی ہے نمبر ٹو والا نمبر ٹری ملگن چیزیں چبلتے اٹھاتے وقت ٹھیک استعمال ہونے والا ٹول موجود ہے نمبر فور امشک کھانا موگلتے کھاتے وقت سائی ریسٹر ہے جس کے ساتھ ہم برتنوں کی صفائی دھلائی کرتے نمبر ون سنل شسلتے سن بلتے ہاتھوں کو اور شتلتے مطلب دھوتے وقت سائیو ہانن استعمال ہونے والا پھینو بلتے سابن کو امنی دا موجود ہے نمبر ٹو ملگن چیزیں چبلتے پکڑتے وقت استعمال ہونے چپکے وہی جو چمٹی تھی چھوٹی امنی دا موجود ہے نمبر ٹھری مل پانی پورلتے سپری کرتے وقت سائیو ہانن استعمال ہونے والا مل پوری مل پوری اس سپری والی بوتل کو بولتے امنی دا موجود ہے نمبر فور کرت کرت بولتے برتن کو شتلتے دھوتے وقت سائیو ہانن استعمال ہونے والا اس کو بولتے ہیں سوسی می ٹھیک ہے اس والے کو سوسی امنی دا مطلب سوسی می ہے نمبر فور پہ ہے ہمارا آنسر کویسٹن نمبر ون ایٹی نائن اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک جھاڑو کی طرح چیزیں آگئے لیکن اس کے برش ہوتا نمبر مل چیزیں چبلتے پکڑتے وقت سائیو ہانن استعمال ہونے والی چپ چھوٹی نمبر ٹو مل پانی پورلتے سپریہ کرتے وقت استعمال ہونے والا مل پوری سپریہ کی بوتل امنی دا مجود ہے نمبر تھری اب اب بولتے ہیں موں کو آن اس موں کے اندر امشک کھانا چیک کھوگی چیک کھوگی جو دانتوں کے اندر گوش پھاس جاتا اس کو بولتے ہیں اپس مطلب وہ موجود نہ ہو ٹھیک ہے سویسنن اس کو نکالنے کے لیے تو یہ چھسل بولتے برش کو ٹوٹھ برش جو ہوتا اس کو بولتے ہیں امنی دا موجود ہے نمبر فور فادق فرش مونجی تاکہ مٹی جو ہے وہ اپس نہ رہے سویسنن استعمال ہونے والا سل امنی دا اس کو بولتے ہیں سل اس والے کو ٹھیک ہے سل امنی دا موجود ہے تو یہ ہی ہے ہمارا آنسر کو سشن نمبر ون نائنٹی اب یہاں پہ بیل چاہ ہے ٹھیک ایرل دانتوں کو بولتے ہیں تک بولتے ہیں صاف کرنے کو ٹھیک مطلب دانتوں کی صفائی کے لیے سائیو ہنن استعمال ہونے والا چھت سل چھت سل ٹوت برش امنی دا موجود ہے نمبر ٹھو ملگن چیزیں چپ ال وہی آگیا دوبارہ کہ چیزیں پکڑتے وقت استعمال ہونے والی چپ کے موجود ہے نمبر تھری پھادک جو مطلب فلور ہے اس کو مل چھل لو یہ پہلے پچھلے والے کوئسن میں آگیا ٹھیک مطلب اس کو رگڑنے کے لیے استعمال ہونے والا سل امنی دا موجود ہے برش موجود ہے نمبر فور تنگ ٹھیک تنگ بولتے ہیں زمین کو پھاکو پھاکو اس کو خدائی کرنا ٹھیک ہے خلکل تے ٹھیک ہے اس کو خدائی کرنے کے لیے سائیو ہانن استعمال ہونے والا سب اس کو بولتے ہیں سب بیلچے کو امنی دا موجود ہے تو آنصر ہمارا نمبر فور والا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ